ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزید میں ہوں گے دوستوں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک اور سٹوری کے ساتھ جس کا نام ہے جیلہ گری کا آدم خور یہ کینید انڈرسن کی سٹوری ہے تو چلیے دوستوں سٹوری کو شروع کرتے ہیں دن کا سمیہ تھا اور سورج کی تپیش جلائے دے رہی تھی اور سورج ایک آگ کے گولے کی طرح دکھائی دے رہا تھا پورے جنگل میں اس کی گرمی کی وجہ سے خاموشی تھی یہاں تک کی بندر اور پنچھی جو صبح سے بولنا شروع کر دیتے تھے اب چھوپ ہو کر اس جھلسہ دینے والی گرمی میں ہاپ رہے تھے جنگل کے گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں کچھ آرام مل رہا تھا لیکن گرمی کی تیزی کی وجہ سے یہ چھاؤں بھی بس کچھ ہی راحت دے پا رہی تھی جنگل میں زمین پر گرے ہوئے پتوں کو اپنی جگہ سے ہلانے لائق بھی ہوا نہیں چل رہی تھی حالانکہ مانسون آتے ہی یہی پتے گل سڑ کر نئے پیڑوں کی خات کا کام کریں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہ سناٹا تب ٹوٹ جاتا ہے جب جنگل میں چرنے کے لیے بھیجے جانے والے مویشیوں کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں ان گھنٹیوں کا ایک کام تو چرواہوں کو جانور کو تلاش کرنے میں سائطہ دینا ہے اور دوسرا کام درندوں کو ڈرا کر ان سے دور بھگانا اور یہ دوسرا کام اس طرح پورا ہو جاتا ہے کہ ٹائگر یا تیندوے ایسے جانور پر حملہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ جس کے گلے سے عجیب سی چیز لٹک رہی ہو اور اس میں سے نئی نئی آوازیں بھی آ رہی ہیں لیکن کبھی کبھی بھوک سے پریشان ہو کر کوئی درندہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اس دن دوپہر کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایک نوجوان بیل اپنے ریور کے پاس ایک انجیر کے پیڑ کے نیچے ہری ہری گھانس کھا رہا تھا بہت شانتی اور آرام کے ساتھ وہ گھانس کھارتا اور سر اٹھا کر جنگل دیکھنے لگتا اور اس کے جبڑے گھانس کو چباتے رہتے ہر چیز بلکل خاموش تھی اور بیل بھی آرام سے پیٹ بھر رہا تھا حالانکہ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اس کا یہ سکون باقی نہ رہتا ہلکی سی آواز بھی نہیں آئی اور گھانس آچانا کھٹ گئی اور اس میں سے دو ہری ہری آنکھیں جھاکنے لگیں جو بیل پر ہی جمی ہوئی تھی یہ آنکھیں ایک بڑے تیندوے کی تھی اس کا شریر بھاری تھا اور خریب خریب ٹائگریس کے برابر رہا ہوگا اور اس کا پیٹ زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا اس کی خال پر بنی ہوئی چپتیاں وہاں کی کئی طرح کی گھانس میں گھل مل گئی تھی بہت خاموشی سے تیندوے نے اپنی پچھلی ٹانگیں موڑ کر پیٹ کے نیچے کریں اس کے کندھیں مارے جوش کے تھر تھرہ رہے تھے پھر اس کا پورا شریر ہلکا سا ہلا تاکہ وہ جان لیوہ حملہ شروع کر سکے اس کے بعد جیسے بجلی چمکتی ہے حملہ شروع ہوا پیلے رنگ کی ایک لکیر سی دکھائی دی اور بیل کو اس بات کا پتہ بھی تب ہوا جب تیندوہ اس کی سانس کی نلی میں اپنے داکھ گڑا چکا تھا کچھ پل تو بیل اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑا رہا کہ شاید اسے موقع مل جائے اور وہ بھاگ کر اپنے ریور میں پہنچ جائے مگر کیونکہ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا اور اس کی سانس کی نلی سے خون ابل رہا تھا اس لیے جلدی ہی اس کا ساہس جواب دے گیا پھر ایک دھم کی آواز کے ساتھ وہ زمین پر گرا اور تھوڑی دیر اس کی ٹانگیں کاپتی رہیں مگر تیندوے نے اپنی پکڑ ڈیلی نہیں کی تیندوہ جان سمجھ کر اس کی پیٹ کی طرف بیٹھا رہا تاکہ اس کے کھروں سے بچا رہے بیل کے حلق سے خرخرہات کی آوازیں نکل رہی تھیں پھر دھیرے دھیرے اس کی ٹانگوں کی حرکت کم ہوتی گئی اور حملہ ہونے کے کچھ منٹ بعد اس کی بیجان آکیں پتھرا گئیں کچھ ایسے ناثن نام کے چرواہے کا وہ جانور مارا گیا تھا باقی بچے جانوروں کا ریور ڈر کر وہاں سے بھاگا اور دو میل دور گاؤں جا پہنچا حالانکہ ناثن کا یہ پہلا نقصان نہیں تھا اور اگلے تین مہینوں میں اس کے چار جانور مارے گئے اور اسی گاؤں میں رہنے والے دو اور چرواہوں کے دو دو جانور مارے گئے اب لوگوں کو تیندوے کے اس طرح حملہ کرنے کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں کے جنگلوں میں بہت زیادہ جنگلی جانور موجود تھے ہو سکتا ہے تیندوے نے سوچا ہو کہ جنگلی جانوروں سے پھٹ بھرنے کے مقابلے گاؤں کے پاس رہتے ہوئے پالتو مویشیوں کا شکار کرنا زیادہ آسان ہے جلدی ہی مانسون آ پہنچا اور چاروں طرف ہری ہری گھانس لائلہانے لگیں تو اب جنگل میں مویشیوں کو چرانے کی ضرورت ہی نہیں رہی اور گاؤں کے خریب کھیتوں کے پاس اگی گھانس مویشیوں کے لیے پریابت تھی اس طرح تیندوے کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی اور اب وہ زیادہ نیڈر ہو گیا اور اس نے اپنے حملہ کرنے کے علاقے کو گاؤں تک بڑھا دیا گاؤں کے پاس چھٹ پٹ جنگل تھا اور کھیتوں کے خریب پیڑ وغیرہ نہیں تھے اس کی وجہ سے تیندوے کا شکار کرنا کٹھین سے کٹھین ہوتا گیا کیونکہ ہر بار اسے دیکھ لیا جاتا اور چارواہے شور مچاتے ہوئے اس کی طرف دورتے ہیں اس طرح اس کی بھوک برتی گئی اور اسے لگنے لگا کہ یا تو اسے مویشیوں کو بھلا کر جنگلی جانوروں سے پیٹ بھرنا ہوگا یا پھر زیادہ ساحت دکھاتے ہوئے مویشی مارتا رہے تیندوے نے دوسرا طریقہ اپنایا ایک دن شام کو چھپتا چھپاتا اور پھر کھلے میں بھاگتا ہوا سب سے خریب کھڑی گائی کی طرف گیا وہیں پاس میں کھڑے دو چرواہوں نے اسے آتا ہوا دیکھا اور انہوں نے شور مچاتے ہوئے لاتیاں لائرانہ شروع کر دیا مگر تیندوے نے اپنے داد گائی کی گردن میں گار دئیے جتنی دیر گائی کو مرنے میں لگی یہ چرواہے اسہائے کھڑے دیکھتے رہے اس کے بعد انہوں نے پتھر اٹھائے اور دور سے تیندوے پر پھیکے جب پتھر تیندوے کے آس پاس گرے تو اس نے گائے کو چھوڑا اور خون سے سنا جبڑا کھول کر چرواہوں پر غرائیا اس کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے تھے یہ دیکھ کر چرواہے ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے یہ سب دیکھ کر گاؤں والوں نے وہاں کے لوکل فاریشٹر سے ساہتہ مانگی کہ وہ اس سمسیہ سے نپٹے یا کسی اور کو بلائے اس فاریشٹر کا نام رامو تھا اور اس کے پاس ایک بارہ بور کی بندوق تھی جس سے وہ شکار کیا کرتا تھا گورنمنٹ نے اسے فاریشٹر دپارٹمنٹ میں چور شکاریوں کو پکڑنے کے لیے بھرتی کیا تھا مگر کئی بار وہ خود بھی یہی کام کرتا تھا اور ہرن یا سور مار لیتا تھا اپنے انڈر میں کام کرنے والے فاریشٹر گارڈوں کو وہ مو بند رکھنے کے لیے دھمکیوں کے علاوہ شکار کی ہوئے جانور کی ایک آٹھ ٹانگ بھی پکڑا دیتا تھا حالانکہ ساری احتیاط کے بعد بھی رینج فاریشٹر آفیسر کو اس کی کارستانیوں کی جانکاری مل گئی یہ نوجوان آفیسر اپنے کام کے پرتی اماندار تھا اور کسی بھی خیمت پر خانون کا پالن کرنا چاہتا تھا اس نے رامو کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر اسے کبھی کامیہ بھی نہیں ملی شاید فارس دارڈ کو دی جانے والی دھمکیاں اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ کسی نے بھی اس کے خلاف مقبری نہیں کی حالانکہ رامو نے کبھی کسی درندے پر گولی نہیں چلائی تھی پھر جب گاؤں والے اس سے ساہتہ مانگنے گئے تو اس کی اس کام کو کرنے میں کوئی دلچپسی نہیں تھی پھر بھی دیہاتی اس سے مدد کی گوہار لگاتے رہے آخر اس نے سوچا کہ بار بار بہانہ بنانے سے اس کی شورت اب دھومل ہو رہی ہے تو ایک دن صبح رامو اپنی بندوق کے ساتھ گاؤں آ پہنچا لوگوں نے اس کے سواگت صدقار میں کوئی کمی نہ چھوڑی کھانا نپٹانے کے بعد اس نے خوب ساری چائے پی اور مہم پر جانے سے پہلے اسے نیند نے آ گھیرا پھر رامو جب دو گھنٹے سونے کے بعد اٹھا تو دو پہر ہو چکی تھی اب رامو نے نمبردار سے ایک بکری مانگی تاکہ اسے بیٹ کی طرح استعمال کیا جائے جب یہ کام بھی ہو گیا تو رامو چھے دہاتیوں کے ساتھ وہاں سے راوانہ ہوا جنگل کے اس علاقے کا فارسٹر ہونے کی وجہ سے رامو اس علاقے کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس نے اپنے مچان کے لیے پہلے ہی جگہیں تائے کر لی تھی یہ برگت کا ایک بہت بڑا پیر تھا جو جنگل کی فائر لائن اور گاؤں سے نکلنے والے رستے کے بیچ اگا ہوا تھا وہیں خریف سے ایک نالا بھی گزر رہا تھا تیندوہ ان تینوں راستوں سے گزرنے کا عادی تھا اور جگہ جگہ اس کے پگمارک بھی دکھائی دے رہے تھے رامو نے واقعی ایک اچھی جگہ چنی تھی تیندوہ چاہے فائر لائن سے گزرتا یا گاؤں کے راستے سے یا پھر نالے سے وہ اسی پیڑ کے پاس سے گزرتا جہاں نیچے بکری بندی اور اوپر مچان پر رامو بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوتا رامو نے مچان کو بیس سٹ کی اچائی پر بنانے کا نردیش دیا اور کیونکہ وہ خود بھی شکاری تھا تو اس نے مچان کو ایسے چھپایا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا شام چار بجے تک یہ کام پورا ہو گیا اور رامو مچان پر چڑ گیا گاؤں والوں نے بکری کو رسی سے باندھ کر زمین میں کھوٹا گاڑ کر باندھ دیا پھر وہ گاؤں واپس چلے گئے اور بکری اکیلی ہو گئی اس نے گاؤں کی طرف مو کر کے منمنانہ شروع کر دیا ہر کام صحیح طرح ہوتا رہا اور تیندوے نے بکری کی آواز سن لے اور شام چھے بجے اس پر حملہ کر دیا رامو نے اپنی بندوق میں الیل جی کے چھرے برہے ہوئے تھے اور جب تیندوے بکری کا گلہ دبوچے بیٹھا تھا رامو نے اس پر فائر کیا خانسی جیسی آواز نکالتے ہوئے تیندوے نے قلبازی کھائی اور پاس کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا بکری بری طرح گھائیل ہو چکی تھی اور رامو کی بندوق کا ایک چھرہ سنیوگ ونش اس کے کان سے ہوتا ہوا کھوپڑی سے نکل گیا اور اس کا کام تمام ہو گیا تھوڑی دیر رامو نے انتظار کیا اور پھر پیر سے اتر کر وہ گاؤں کی طرف دوڑا اور وہاں جا کر لوگوں کو بتایا کہ تیندوہ بری طرح گھائیل ہوا ہے اور اگلی صبح تک مر جائے گا رات کی روشنی میں گاؤں والے جمع ہو گئے اور رامو کے پیچھے پیچھے برگت کے پیوڑ کی طرف چل دئیے وہاں جا کر دیکھا تو بکری کی لاش سے لکڑ بگے اپنا پیٹ بھر چکے تھے رامو نے گاؤں والوں کو وہ جگہ دکھائی جدھر سے تیندوہ بھاگا تھا سب لوگ اسی دشاں میں تیندوے کی لاش دھونڈنے لگے جلدی انہیں جھاڑیوں میں خون کے نشان دکھائی دئیے اور انہیں وشواس ہو گیا کہ صحیح میں رامو نے تیندوے کو گھائل کیا ہے خالہ کی تیندوہ غائد تھا پھر انہوں نے ایک میل سے زیادہ اس کا پیچھا کیا مگر انہیں اس کی لاش نہیں ملی لیکن اگلے دو مہینے تک تیندوے کا کوئی اور حملہ نہیں ہوا اور رامو سمیس سارے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ تیندوہ کہیں دور جا کر مر گیا ہے پھر ایک شام اسی فائر لائن پر ایک سولہ سال کا لڑکا اکیلہ آ رہا تھا ایک موڑ پر اس نے اپنے سے بیس گز دور ایک تیندوے کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا وہ وہیں پر رک گیا کہ شاید تیندوہ وہاں سے بھاگ جائے مگر تیندوے نے ایسا کچھ نہ کیا بلکہ تیندوے نے جھک کر گھرانا شروع کر دیا اس کو گھراتا دیکھ کر لڑکا منا اور بھاگنے لگا اور تیندوے اس کے پیچھے بھاگا خوش خسمتی سے تیندوے نے جس جگہیں لڑکے کو پکڑا وہاں لکڑی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا جب تیندوے نے لڑکے کی پیٹ پر چڑھ کر لڑکے کے کندوں کو بھبوڑنا شروع کیا تو لڑکا اس کے وزن کے قارن زمین پر گر گیا گرتے سمیہ اس نے یہ لکڑی دیکھی تو دہشت اور خوف کی وجہ سے اس کے ایک ہاتھ میں سارے شریر کی طاقت جمع ہو گئی لکڑی اٹھا کر اس نے کروٹ بدلی اور سیدھے وہ لکڑی تیندوے کے موں میں ٹھوس دی تیندوے نے اس لڑکے کو چھو دیا مگر اس سے پہلے اس نے لڑکے کے بازو اور ٹانگوں پر گہری کھروچیں بنا دی تھی اب زمین سے اٹھ کر اس لڑکے نے تیندوے پر حملہ کیا اس اچانک حملے کی وجہ سے تیندوے کی حمد جواب دے گئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا لڑکے نے لکڑی اٹھا کر واپس دور لگا دی اور اس کے سینے کمر بازووں اور ٹانگوں سے خون بہرہا تھا وہ بری طرح گھائل ہونے کے بعد بھی کسی طرح گاؤں پہنچ گیا تیندوے نے انسان پر یہ پہلا حملہ کیا تھا اور پھر اگلا حملہ اس گھٹنا کے تین ہفتے بعد ہوا اور اس بار تیندوے بھاگا نہیں ہوا کچھ یوں کہ بکریوں کا ایک ریوار جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ تیندوے نے اس پر حملہ کیا اور ایک بکری مار ڈالی کیونکہ چرواہا غریب آدمی تھا اور یہ بکریوں ہی اس کا سب کچھ تھی اسی لیے اس نے شور مچاتے اور لاتھی پھٹکارتے ہوئے تیندوے کو ڈرانے کی کوشش کی کچھ ہفتے پہلے ہوئے قطرناک حملے کو دیکھتے ہوئے اس آدمی نے بہادری سے زیادہ بے خوفی دکھائی اور اس بے خوفی کی خیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی تیندوے نے بکری کو چھوڑ کر اس پر چھلانگ لگا دیا اور اسے گلے سے پکڑ دیا بکریوں گاؤں کی طرف بھاگیں جب گاؤں والوں نے بکریوں کو چرواہے کے بغیر آتے ہوئے دیکھا تو پہلے تو کسی نے دھیان نہیں دیا سنیوں کی بات دیکھئے کہ یہ چرواہا اکیلہ تھا اور اس کا کوئی سگا سمبندی بھی نہیں تھا تو اندھیرہ ہونے کے ایک گھنٹے بعد لوگوں کو اس کے غائب ہونے کا پتہ چلا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اگلی صبح گاؤں کے تیس آدمی جمع ہو کر اس کی تلاش کو نکلے ان کے پاس لاتھیاں اور بللم تھے یہ لوگ گاؤں سے جنگل کی طرف جانے والے راستے پر چل رہے تھے بکریوں جب دواتے ہوئے گاؤں واپس آئیں تھیں تو ان کے کھروں کے نشان راستے پر صاف دکھائی دے رہے تھے جب یہ لوگ جنگل میں تھوڑا آگے پہنچے تو انہیں وہ جگہیں دکھائی دی جہاں تیندوے نے حملہ کیا تھا یہاں دھول میں تیندوے کے پنجوں کے نشان صاف صاف نظر آ رہے تھے اور اس جگہیں پر چرواہے کو گھسیٹ کر لے جانے کی لکیر بھی بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں خون کے خطرے بھی دکھائی دیئے جو چرواہے کی گردن سے نکلے ہوں گے اس سے آگے کی زمین کافی سخت تھی جس پر گرنے والا خون زمین نے سوک لیا ہوگا مگر گھسیٹنے کے نشان وہاں بھی باقی تھے تیندوے اپنے شکار کو لے کر اسی جگہ سے گزرا جہاں چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے لایا تھا پھر وہ لاش کو جنگل میں لے گیا حالانکہ وہ زیادہ دور جانے کی تکلیف نہ اٹھا کر حملہ کیے جانے کی جگہ سے سو گز دور رک گیا اور وہی پر گاؤں والوں کو اس آدمی کی لاش ملی گئی اس کا سینہ اور ران کا کچھ حصہ کھا لیا گیا تھا جیلہ گری زلہ رب جکشن کے ساتھ ہی بسا ہوا ہے جو دکھڑی ریلوے میں پڑتا ہے وہاں پر پہاڑوں کا کھلا ہوا حصہ جکشن کے اپوزٹ سائٹ پر ہے اس کی سب سے اوچھی جگہیں اسٹیشن سے دو میل دور ہے اور سمندر کی سطح سے تین ہزار فٹ اوچھی ہے یہاں سے ایک کٹھن راستہ آڑا ترچھا ہوتا ہوا اوپر کی طرف جاتا ہے اور کچھ جگہیں تو پتھروں پر کوٹتے ہوئے جانا پڑتا ہے میں نے انیس سو اکتالیس میں یہاں چوٹی پر زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں ایک فارم بناوں گا یہ جگہیں بینگلور سے پنچان نبے میل دور تھی اور میں یہاں کبھی کبھی آتا رہتا تھا یہاں اپنے آپ کچھ جھاڑیاں وغیرہ ہو گئی تھی تو ایک دن میں نے سوچا کہ دو تین دن وہاں رہ کر ان جھاڑیوں کو ہٹوا دوں اور سہیوک سے میرا وہاں جانا بکریوں والی گھٹنا کے کچھ ہی دن بعد ہوا جو مزدور ہمارے یہاں کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے تیندوے کے بارے میں بتایا کیونکہ اقبار میں اس گھٹنا کے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی تھی ان لوگوں نے بتایا کہ تیندوے ابھی بھی لوگوں پر گھات لگانے کے چکر میں ہے اور انہوں نے ابھی ایک دن پہلے ہی اس کے پگمار دیکھے تھے اس سوچنا سے میں بھی آکرشت ہوا اور سوچا کہ اس کا شکار کرنے کا اچھا موقع ہے لیکن میں اپنے ساتھ رائفل نہیں لائیا تھا اور میرے پاس بس بارہ بور کی بندوق تھی یہ علاقہ جنگلی مرغابیوں سے بھرا ہوا تھا اور میں نے یہاں کئی بار اپنے کھانے کے لئے مرغابیاں ماری تھی اور اس بار بھی بندوق ساتھ لانے کا یہی کارن تھا اور میرے پاس کسی آپات استطی سے نپٹنے کے لئے ال جی کے بس دو کارتوس تھے اور باقی چھے نمبر کے کارتوس میں نے جنگلی مرغیوں کے لئے رکھے تھے اس طرح تیندوے کا شکار کرنے کے لئے میرے پاس بس ال جی کے دو کارتوس تھے جھاڑیوں کا کام دو پہر کے سمائے رکوا کر میں اس جگہ کو دیکھنے مزدوروں کے ساتھ گیا وہ جگہ جیسی میں نے سوچی تھی ویسی ہی تھی جنگل گاؤں سے تھوڑی دور آ کر کاٹے دار جھاڑیوں کی شکل میں بدل گیا تھا ایک کھیت کی ملیر پر ایک بڑے نر تیندوے کے پگمارک دکھائی دے رہے تھے جو پچھلی رات یہاں سے گدرا تھا میں نے گاؤں جا کر وہاں کے پٹیل کو اپنا پریچائے کر آیا اور اسے اپنے وہاں آنے کا کارن بتایا پٹیل ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ہر طرح کی ساہتہ کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا پھر پٹیل کے ساتھ ہم نے وستار سے بات کی اور اسے بتایا کہ مجھے تیندوے کے شکار کے لیے ایک بکری کی ضرورت ہے اور بکری حاصل کرنے میں وہ میری ساہتہ کر سکتا ہے اس گاؤں میں کوئی بکری نہیں تھی تو کافی مشکل اور دیری کے بعد وہ پاس کی وعدی کے ایک گاؤں سے بکری لے آیا بکری کیا یہ ایک بکری کا بچہ تھا جو بہت شور مچا رہا تھا پٹیل اور دوسرے چار آدمی مچان باندھنے کے لیے بکری سمایت میرے ساتھ چل پڑے یہ سب ہمیں لے کر اس جگہ پہنچے جہاں چروائے پر حملہ ہوا تھا پھر ہم اس جگہ پہنچے جہاں اس آدمی کے عوشیش ملے تھے یہاں چھوٹی چھوٹی کاٹے دار جھاڑیاں بہتایت سے تھیں اور زمین پر تو بیٹھا ہی نہیں جا سکتا تھا جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ دو گزدور کی چیز بھی صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی اسی لیے ہم لوگ چوتھائی میل پیچھے کی طرف لوٹے اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا کٹھل کا پیوڑ ملا جس پر گھنے موٹے موٹے پتے تھے اور مچان بنانے کے لیے بہت اچھی جگہ تھی اس سے آٹھ فٹ کی اچھائی پر پہلی برانچ نکل رہی تھی تیسری برانچ زمین سے پندرہ فٹ اوچی تھی اور یہ آگے بڑھ کر دو حصوں میں بٹ رہی تھی میں نے ان دو حصوں پر اپنا مچان بنانے کے نردیش دیے مزدوروں نے پہلے برابر والے پیر سے کچھ ٹہنیاں کٹیں پھر انہوں نے ان ٹہنیوں کو مچان بنانے کی جگہ پر پھیلا دیا اور بیلوں کی سہتہ سے انہیں بان دیا اور جلدی ہی چار فٹ لمبا اور تین فٹ چوڑا مچان تیار ہو گیا جس پر میں بڑی آسانی سے بیٹھ سکتا تھا اس کے بعد اسے چاروں اور سے چھپانے کے لیے پتوں سے ڈھک دیا گیا ہم نے مچان کو چھپانے کے لیے کافی محنت کی تاکہ تیندوا کہیں سے بھی یا ٹھیک پیڑ کے نیچے سے بھی دیکھے تو اسے کچھ عجیب سا نہ لگے پھر ایک آدمی سے میں نے بکری کا کھوٹا باندنے کو کہا جو اس نے لکڑی سے بنا کر ایک پتھر کی مدد سے زمین میں گار دیا یہ جگہ مچان سے بیس فٹ دور تھی کیونکہ میرے پاس بندوق تھی جب سب کچھ تیار ہو گیا تو میں مچان پر چڑھ گیا اور پتوں میں بس اتنی جگہ بنا لی کہ وہاں سے بکری اور اس کے آس پاس کی کچھ زمین دکھائی دیتی رہے یہ سب ہوتے ہوتے پانچ بچ گئے جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں یہ علا گری شکار کھیلنے کے لیے نہیں آیا تھا اسی لیے میرے پاس رات کو شکار کرنے کا سمان بھی نہیں تھا اور نہ ہی بڑی ٹاج تھی جو میں رائیفل پر لگایا کرتا ہوں ہاں بس میرے پاس دو سلوالی ایک چھوٹی سی ٹاج تھی جو میں قائم میں استعمال کرتا تھا اس سے کافی ہلکی روشنی نکلتی تھی اور جو اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھی اس کے علاوہ ٹاج کا کلائم بھی نہیں تھا یعنی بائیں ہاتھ سے ٹاج کو بندوق کی نال کے ساتھ پکڑنا پڑتا حالات کافی ہمت کو توڑنے والے تھے کیونکہ اس وقت چاند بھی نہیں نکلا تھا مجھے تیندوے کے آنے کے سمیں صرف اپنے کانوں پر بھروسہ کرنا تھا یہ سب باتیں سوچتے سوچتے میں مچان پر آرام سے بیٹھ گیا پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ بکری کو کھوٹے سے باندھ کر زور زور سے باتیں کرتے ہوئے واپس گاؤں چلے جائیں ان کے جانے سے بکری کو اکیلہ پن محسوس ہوتا اور وہ شور مچاتی تو اگر تیندوہ کہیں قریب موجود ہوتا تو ان لوگوں کی واپسی اور بکری کے شور سے اسے یہاں آنے کا اشارہ مل جاتا میرے کہے انوصار ان لوگوں نے بکری کو باندھا اور اوچھی آواز میں باتیں کرتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دی ہے بکری نے اپنا پورا زور لگا کر کھوٹا اکھارنے کا پریاز کیا اور پھر اتنی زور سے منمنانے لگی کہ میں اپنے دل میں پٹیل کی پسند پر بہت خوش ہوا اور مجھے وشواس ہو گیا کہ اگر تیندوہ بکری سے ایک میل دور بھی کہیں پر ہوگا تو وہ ضرور یہ آواز سن لے گا مگر ایسا نہ ہوا بکری نے اتنی زور زور سے اور لگاتار شور مچایا کہ سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کا گلہ بیٹھ گیا اور اب وہ جب میمیانے کی کوشش کرتی تو گلے سے بیٹھی بیٹھی آوازیں باہر نکلتی آخر کار بکری نے خود کو خسمت کے حوالے کر کے اپنی اگلی ٹانگیں موڑیں اور وہیں زمین پر بیٹھ کر سو گئی اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ جب تک تیندوہ اس بکری سے ٹکرا نہ جائے اسے بکری کا پتا ہی نہیں چلے گا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات نو بجے سے زیادہ یہاں نہیں بیٹھوں گا اس کے بعد اگلے دھائی گھنٹے جنگل کی آوازیں سنتے سنتے گزر گئے اس بیچ ایک پنچھی کی آواز آتی رہی جو آٹھ ہی لمبا ہوتا ہے اس کی آواز ہلکی مگر چپتی ہوئی ہوتی ہے یہ آواز چرواہے کی آواز جیسی ہوتی ہے جسے وہ جانوروں کو چراتے وقت نکالتا ہے یہ پنچھی ہمیشہ جنگلوں یا جنگلوں کے کناروں پر رہتا ہے خیر سوا نو بجے میں نے واپس جانے کو سوچا ایک بار میں نے اپنی ٹاج کی روشنی بکری پر ڈالی حالانکہ روشنی بہت مشکل سے وہاں تک پہنچی اور بکری مجھے ایک ہلکے دھبے کی طرح دکھائی دی یہ روشنی دیکھ کر بکری کھڑی ہو گئی اگر تیندوہ بکری پر حملہ کر دیتا تو مجھے صاف صاف دکھائی نہ دیتا اس لئے میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہی ہوا کہ تیندوہ یہاں نہیں آیا پیر سے اتر کر میں نے بکری کو کھولا اور اپنے ساتھ لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا گاؤں پہنچ کر میں نے بکری مچان بنانے والے ایک آدمی کی ذمہ داری میں دے دی اگلے دن میں صبح صبح واپس لوٹا تاکہ اور جانکاریاں اکھٹا کر سکوں حالانکہ جو باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں چل سکا کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایسی جگہیں بتا پائے کہ جہاں تیندوہ مل سکتا میری زمین پر کام تین دنوں تک چلتا رہا اس دوران ہر دن میں شام کو جا کر اسی مچان پر بیٹھتا اور کوئی آدمی بکری بانتا اور کچھ گھنٹے وہاں بیٹھ کر واپس لوٹا تھا لیکن تینوں راتیں بیکار گئیں اور ہمیں تیندوے کی آواز بھی سنائی نہ دی ہر دن صبح میں مچان کے آس پاس کے علاقے فائر لائن ندی نالوں میں اس کے پگمارٹ تلاش کرتا لیکن کہیں بھی ایسا کوئی نشان نہیں دکھائی دیا شاید وہ جیلہ گری کے کسی دور دراز کے علاقے میں چلا گیا تھا خیر چوتھے دن صبح میں بینگلورڈ لوٹ آیا اور آنے سے پہلے پٹیل کو اپنا نام پتا اور تار بھیجنے کے پیسے بھی دیتا آیا تاکہ اگر تیندوہ پھر اس علاقے میں دکھائی دے تو وہ کسی آدمی کے ذریعے ظلہ رف سے مجھے سوچنا بھیجوا سکے پورا مہینہ گزر گیا مگر تار نہ آیا اور میں نے سوچا کہ شاید یہ تیندوہ پوری طرح آدم خور نہیں تھا تو ہو سکتا ہے یہ جیلہ گری کے پہاڑوں سے نکل کر جوادی کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہوگا جہاں زیادہ بڑے جنگل موجود ہیں جوادی کی پہاڑیاں جیلہ گری سے زیادہ دور تک پھیلی ہیں اور ان کی دشا پورا سے دکھن کی طرف ہے جو تیروان ملائی تک جاتی ہے یہ پہاڑی ایک سادو کے نام کے ساتھ جڑی ہے جس کے کئی چمتکار پر صدھ ہیں پھر سات ہفتے بعد تار آ گیا اس میں بتایا گیا کہ زیلہ رب سے پہاڑی گاؤں میں جانے والے ڈاکیوں کو تیندوے نے مار ڈالا ہے دن کے تین بجے مجھے تار ملا اور میں جلدی سے تیار ہو کر ٹرکو پولی ایکسپریس ٹرین پر سوار ہوا جو بینگلو سے سات بجے نکل کر ساڑھے دس بجے رات کو زیلہ رب پہنچ گئی تو دوستوں یہ اسٹوری کا ایک پارٹ پورا ہوا اور اسے میں تین پارٹ میں پورا کروں گا کیونکہ اسٹوری لمبی ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے اس اسٹوری کے دوسرے پارٹ کے ساتھ تب تک آپ لوگ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جائے بارت جائے ہیں موسیقی